بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں آلو کیمہ پلاؤ مزدار جوسی اسپائسی اور ماؤتھ وٹرنگ قسم کی ریسپی لے کر آئے ہیں آلو کیمہ پلاؤ کی یقین کریں کہ اگر آپ کے میمان آگئے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے تو یہ آلو کیمہ پلاؤ آپ بیس سے پچیس منٹ میں تیار کر لیں گے لوک وائز میں بھی یہ آلو کیمہ پلاؤ دے گی اسٹائل میں ہوگا نکھرا نکھرا دانا تیار ہوگا اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت ہی مزدار ہوگا ساتھ اس کے ہم شادی بیعہ کی تقریبات میں سرف ہونے والا کچمبر سلاد بھی تیار کریں گے جو مختلف اقسام کی سبزیوں سے اور دہی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے جب آپ اس پلاؤ کے ساتھ اسے سرف کریں گے تو بہت ہی لذیذ اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دوبالہ ہو جائے گا تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ رائس بگو لیتے ہیں یہ ایک کلو میں نے گیارہ اکیس کائنات کا اسٹیم رائس لی ہے اگر آپ چاہیں تو کچھی باسمتی یا پھر سیلا بھی لے سکتے ہیں صرف اس کو بگونے کا ٹائم تھوڑا سا مختلف ہے تو یہاں ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے بگویں گے اگر آپ کچھی باسمتی یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو 35 سے 40 میٹ کے لیے بگویں اگر آپ سیلا رائس یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو کم از کم دو گھنٹے کے لیے بگو دیں تو اس کو اچھے طرح سے ایک پانی سے اس کو واش کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی ڈسٹ وغیرہ اس کا اپنا پاورڈر یا گن سسری ہو تو وہ نکل جائے دوسرے پانی میں ہم اس کو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے بگو کے چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کوکنگ آئل شامل کر دیں گے ایک سو پچیس ایمل آگ جلا لیں گے اور آئل کے گروم ہونے کا انتظار کریں گے جیسے ہمارا آئل گروم ہوگا تو اس میں پیاز شامل کر دیں گے ٹو ففٹی گرام بریق سلائس میں کٹا ہوا پیاز ہے یہ اور پیاز کو ہم براؤن کر لیں گے ایک زبردست اور گولڈن قسم کے کلر میں لے کر آئیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری اچھی طرح سے براؤن ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں تمام مسائلے شامل کریں گے سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون ادرگ لیسن کا پیس شامل کر دیں گے ٹو ففٹی گرام بریق کٹے ہوئے سلائس میں ٹیماٹر شامل کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ کیمہ بھی شامل کر دیں گے ہاف کے جی ہاتھ کا کیا ہوا کیمہ ہے یہ تھوڑا سا موٹا ہے جب آپ اس پلاو کو کھائیں گے تو آپ کے ہر بائٹ میں کیمہ کا ٹیسٹ فیل ہوگا آپ کے ہر بائٹ میں کیمہ آئے گا تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے تاکہ پیاز ہماری بہت زیادہ براؤن نہ ہو جل نہ جائے ساتھ ہی ساتھ اس کے کھڑے مسائلے بھی شامل کر دیں گے چار سے پانچ عدد تیز پات کے پتے ہیں ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹی سپون لونگ اور کالی میر چار سے پانچ ٹکڑے ڈارچینی کے چار سے پانچ عدد سبز الائچی دو کالی الائچی اور چھے سے سات عدد بادیان کے پھول دہی شامل کر دیں گے ہاف کپ ایک سو پچیس گرام ساتھ ہی ساتھ اس کے دس سے پندر عدد علو بخارے بھی شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون چلی فلیک شامل کریں گے نمک شامل کر دیں گے ہسب زائقہ میں یہاں پونے دو ٹیبل سپون شامل کر رہا ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں گرین چلی کا پیس شامل کر دیں گے چار ٹیبل سپون تو ایک ٹیبل سپون ہم نے چلی فلیک شامل کی ہے ٹوٹل پانچ ٹیبل سپون اس ریسپی میں جائے گی چلی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں تھوڑی تیز ہوتی ہے یہ چلی گرین چلی یہ ملیر مرچی ہوتی ہے تو آپ اپنے حساب سے شامل کریں تمام مسائلیں ہم نے شامل کر دیں ابھی ہم اس کو میڈیم فلائم کے اوپر آٹھ سے دس منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے دی جو ہم نے شامل کی ہے یہ بھی جب گرم ہوگی پانی کی فوم میں آ جائے گی کیمہ بھی اپنا پانی چھوڑے گا ٹماٹر ہیں یہ بھی اپنا پانی چھوڑیں گے تو آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اچھی طرح سے ہم اس کو بھون لیتے ہیں ایک ساتھ ہم نے تمام مسائلیں شامل کی ہیں صرف پیاز ہمارے پاس موجود نہیں تھی اگر آپ کے پاس براؤن پیاز ہے تو آپ ایک ساتھ تمام مسائلیں شامل کر کہ اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں بہت ہی آسان جٹ پر تیار ہو جانے والی یہ ریسپی ہے تو فائنلی دیکھیں ماشاءاللہ سے آٹھ سے دس منٹ کے بعد اچھی طرح سے ہم نے کیمہ کو تمام مسائلوں کے ساتھ بھون لیا ہے ٹماٹر بھی اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں آئل بھی اوپر آ چکے ہیں زبردست قسم کی ہماری گریوی تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے ہاف کے جی دیکھ سکتے ہیں موٹے سائز کے کٹے ہوئے آلو میں تھوڑے پی سامنے بڑے رکھے ہیں تو آلو کو بھی تھوڑا سا مکس کریں گے اگر آپ کا دل کڑائی اور کور میں کھا کھا کے بھر چکے ہیں تو چاول کی یہ ریسپی بنائیں جٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے یقین کریں بہت ہی مزیدار جیوسی اور سپائسی قسم کا پلاو تیار ہوگا تھوڑا سا ہم نے آلو بھی مکس کر لیے ہیں ابھی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے گلاس چاول ہیں پانچ گلاس پانی ہونا چاہیے چھے گلاس یہاں میں پانی شامل کر رہا ہوں کیونکہ اس کو پانچ سے سات وینڈ ہم اس کو میڈیم فلیم کے اوپر پکائیں گے تو ایک گلاس کے قریب اس میں پانی خوشک بھی ہو جائے گا تو پیچھے پانچ گلاس ہمارے پاس بچیں گے تو ایک کلو چاول کے لیے پانچ گلاس پانی کافی ہے اگر آپ کے پاس جو چاول ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا پانی ان کو درکار ہوگا اس حساب سے اس میں پانی شامل کر دیں تھوڑا سا مکس کر کے اس کو کور کر دیں گے اور میڈیم فلیم کے اوپر ہم اس کو پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے تاکہ ہمارے آلو کیمہ بھی جو ہے وہ ہاف ڈن ہو جائے باقی جو اس میں انیس بھی اس قصر ہوگی پھر بعد میں جب ہم رائز شامل کر کے اس کو پکائیں گے تو وہاں پوری ہو جائے گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں پانچ سے سات منٹ ہم نے اس کو میڈیم فلیم کے اوپر پکا لی ہے آلو کیمہ ہمارے جو ہیں تقریبا ہاف ڈن ہو گئے ہیں تو اس اسٹیج پہ ہم اس میں گرم مسالہ پورڈر شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب ہے تھوڑا سا کم ہے ایک ٹیبل سپون سے جائفل جواتری لونگ کالی میرے ڈارچینی زیرہ وغیرہ تمام مسالے کے آئیٹم جو ہوتے ہیں اس میں شامل ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک ٹیبل سپون یہ دردڑا سا موٹا پیسا ہوا ہم سونف اور سوکا دنیا بھی شامل کر دیں گے بلکل ہم نے اس کو تھوڑا سا پیس لی ہے تاکہ اس کی جو سالمیت ہے وہ ختم ہو جائے فائن پورڈر نہیں ہے یہ تھوڑا سا اس کو میکس کر کے اسی سٹیج پہ ہم نمک اور میرچ اس میں چک لیں گے اگر نمک اور میرچ کم ہو تو ہم یہاں اس سٹیج پہ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا زیادہ سپائیسی پسند ہے اگر آپ کو میرچی کم فیل ہو رہی ہے تو آپ گرین چلی کا پیسٹ شامل کریں لیکن یہاں ہمارے حساب سے یہ پرفیکٹ ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس میں ماشاءاللہ سے اچھی قسم کی یخنی تیار ہوئی ہے سپائیسی قسم کی ہرے مسالے کی گارنش کر دیں گے ایک مٹھی دنیا پودینہ بری کاٹ کے شامل کریں گے ایک زبردست قسم کا فلیور اور خوشبو لے کے آئے گا ساتھی سات پانچ سے سات عدد ثابت ہری میر شامل کر دیں گے یہی ملیر میرچی ہے پیسٹ بھی ہم نے اسی کا شامل کیا تھا آگ کا فلیم ہائی کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے چاول بھی شامل کر دیں گے اچھی طرح سے چاول کا پانی ڈرین کر کے تھوڑا سا مکس کریں گے اس کو بہت زیادہ چمچے نہیں چلائیں گے اور دو سے تین منٹ ہائی فلیم کے اوپر پکائیں گے جیسے ہی ہمارے رائز پانی پی لیں گے یخنی کا بولز بننا سٹارٹ ہوں گے پھر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کافی مقدار میں اس میں پانی ہے تو فائنلی دو سے تین منٹ ہائی فلیم کے اوپر ہم نے اس کو کوک کر لی ہے دیکھ سکتے ہیں رائز ہمارے اچھی طرح سے اوبرنا شروع ہو گئے ہیں اور کافی آدھ تک انہوں نے یخنی کا پانی پی لی ہے تو ابھی ہم اس کو دم پہ رکھیں گے کور کر دیں گے اور آگ کا فلیم پہلے ہم نے دو سے تین منٹ ہائی کیا ہوا تھا ابھی ہم آگ کا فلیم بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے اور ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو دس سے بارہ منٹ دم پہ رکھیں گے تو دوسری سائیڈ چلے جاتے ہیں اس کے لیے کچمبر سلاد بھی تیار کر لیتے ہیں ہاف کے جی ہم نے دی لیے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے تاکہ دی کا دانہ ختم ہو جائے یہاں دیکھ سکتے ہیں دی ہماری اچھی طرح سے پھینٹ چکی ہے سموت فارم میں آ چکی ہے یہاں اس میں یہ ویجی ٹیبل شامل کر دیں گے ایک ادد ہم نے ٹیماتر لیے ایک ادد کھیرہ لیے اور ایک ادد ہی ہم نے پیاز لیے بلکل باریک باریک ہم نے اس کو کیوب میں کٹ لیے چوپ کر لیے اور ٹیماتر کا جو بیچ ہے وہ بھی ہم نے نکال لیے تو یہاں اس میں شامل کریں گے ساتھ ساتھ ہاف ٹیبل سپون چارٹ مسالہ بھی شامل کر دیں گے کسی بھی برینڈ کا چارٹ مسالہ آپ لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں جو بھی آپ کو ایزیلی مل جائے نمک اس میں آر ریڈی موجود ہوتا ہے نمک شامل کرنے کی ضرورت نہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کریں ایک زبردست قسم کا فلیور اور ٹیسٹ لے کے آئے گا پلاو کا اور بریانی کا کمبونیشن ہوتا ہے یہ بہت ساری شادی بیعہ کی تقریبات میں بھی یہ کچھم برسلات بنایا جاتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے تو فائنلی تقریباً دس سے بارہ میں ٹھو چکے ہیں ہلکی آنچ کے اوپر ہمارے آلو کیمہ پلاو کو دم پر رکھے ہوئے کور ریموف کر دیا ہم نے اور جیسے ہی ہم نے کور ریموف کیا ایک زبردست قسم کی خوشبو کا جونکہ آئے ایک سائٹ سے ہم رائس کو نکالیں گے اگر اس میں الکا پھلکا موسٹر موجود ہوا تو آگ کا فلیم پھر ہم اس کا تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے ہائی کر دیں گے اسی طرح آپ بھی کیا کریں کیونکہ آپ کے کمنٹس آتے رہتے ہیں ہمارے پلاو بریانی کی کمرشل دے گی ویڈیو کے اوپر تو آپ ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ جی اگر پلاو یا بریانی میں تھوڑا بہت موسٹر ہو تو کیا کیا جائے تو ہم آپ کے کمنٹس کا ریپلائی بھی کرتے ہیں اس کا یہی آل ہوتا ہے اگر آپ کے پلاو بریانی میں تھوڑا بہت موسٹر ہو تو آپ آگ کا فلیم ہائی کر کے اس کو دس سے پندرہ سیکنڈ میکس کریں گے اسی دوران آپ کے رائس اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائیں گے دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے ڈرائے ڈرائے ہر دانہ نکھرا نکھرا ہمارے رائس کا تیار ہوئے اچھا دم لگ ہے اس کو تو اسی طرح کر کے ہم اپنے سارے رائس میکس کر لیں گے تو فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے آلو کیمہ پلاو کی ہر دانہ جوسی نکھرا نکھرا الگ لگ تیار ہوئے ایک زبردست قسم کی جوسی اور اسپائسی قسم کی ماؤتھ وارٹرنگ قسم کی لوگ ہے ہمارے آلو کیمہ پلاو کی اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ اس طرح کر کے اس کو سرف کریں ساتھ کچمبر سلات کے بہترین قسم کا ریزلٹ آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا آپ کا فیڈبیک امارے لیے باعث سے مسرط ہوتا ہے آپ کے فیڈبیک سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ